اس وقت ہم بادوں کے درمیان میں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ امید ہے سب خیر خیلیت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں مجھے دیکھنے والے جہاں رہیں خوش ہے آباد رہیں اسی نیک دعا کے ساتھ آئی کا ویلاؤ کرتے ہیں سٹارٹ تو آج میں شہر والوں کو ایک چھوٹی سی بات کرنے لگا ہوں تو جو میں نے دیکھی ہے تو بعض اوقات جب بھی لوگ آتے ہیں سیرو تفریق کے لیے خاص کر ہمارے پنجاب کے تو وہ بات کرتے ہیں کہ یہاں تو اللہ پاک کی رامت برستی ہے کاش کاش کہ ہم بھی یہاں پہ بس جائیں تو میں نے یہاں پہ کافی لوگوں سے باتیں سنی اور یہ ویلاؤگ لانے پہ مجبور ہو گیا ہوں تو ان سے میں مخاطب ہوں جو یہ شمالی علاقہ جات میں رہنے کے شوقین ہے اور رہنے کی تمنا کرتے ہیں تو ان کے لیے میں بول رہا ہوں کہ خدا رہا کچھ سوچیں سے بات کی کریں تو یہاں پہ زندگی بہت کٹھن ہے یہاں کے لوگوں کی زندگی بہت کٹھن ہے میں نے دیکھ ہی ہے میرے پچھلے ویلاؤگ جو بھی کشمیر سیزن چار رہا ہے کشمیر ایکسپورنگ میں آپ دیکھ پائیں گے کہ یہاں کے راستے یہاں کے مکانات یہاں کی سالتیں یہاں کے دکانیں یہاں کے مدرسے دکانیں سکول کیسے ہوتے ہیں یہ لائف کیسے جی رہے ہیں تو یہ بہت ہی مشکل لائف جی رہے ہیں بہت ہی مشکل یہ حالات میں رہتے ہیں لیکن پھر بھی یہ اصل میں پہاڑی لوگ ہیں یہ یہاں میں رہنا پسند بھی کرتے ہیں اور یہاں پہ یہ عادی ہو چکے ہیں تو ان کو اچھا لگتا ہے تو یہ ان کی لائف ہے یہ لائف ہے یہ لوگ یہاں پہ رہ سکتے ہیں لیکن ہم پنجاب سے آئے ہیں لوگ صرف سہر و تفریق کے لیے تو بیسٹ ہے لیکن یہاں پہ رہنے کے لیے آپ سوچیں بھی نہ یہاں پہ لائف بہت کٹن ہے میں نے رائشی علاقوں میں بھی وزٹ کیا ہے وہاں کی ان کی لائف کے بارے میں دیکھا ہے دیکھا ہے پوچھا ہے اور ان کے کیسے لائف گزار رہے ہیں وہ دکھایا ہے پچھلے ویلوگ میں آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیسے لائف جی رہے ہیں تو ان کے کوئی خواب نہیں ہوتے انہوں نے کھانا پینا ہوتا ہے بس سونا ہوتا ہے اور لائف یہی ان کی لائف ہوتی اور ہمارے خواب جو پنجاب سے آتے ہیں ہمارے کوئی خواب نہیں سوچیں ہمارے تو ہم غریب سے بھی ہوں تو ہمارے خواب کوٹھی بنگلہ گاڑی والی ہے تو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی زنگی بخشی ہمارے پنجاب میں کسی چیز کی کم بھی نہیں ہے اور خاص کر میں تو روڑوں کی بات کرتا ہوں کیونکہ روڑ میں یہاں پہ تین چار دن سے سٹیک آ رہا ہے کیا ہوا ہے میں نے کشمیر میں تو میں نے یہاں کے روڑ دیکھے یہاں کے راستے دیکھے چھوٹی چھوٹی پکڈنڈیاں ہیں جہاں پہ یہ اور وہ پکڈنڈیاں بھی جو پانی نے راستہ بنایا ہوا ہوتا ہے پہاڑوں سے اسی پکڈنڈیاں سے یہ چلتے پھتے ہیں ایک پہاڑ سے دوسری پہاڑ میں امرجنسی جانا پڑے تو بلکل ممکن نہیں ہے یہاں کی لائف کے بارے میں تو برحال باتیں تو اور بھی کافی ہیں لیکن اتنا ٹیم بھی نہیں ہے تو یہاں پہ میں رہا ہے چار پانچ دن سے رہ رہا ہوں تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں رہنا بہت مشکل ہے اور ہم پنجابی ہم تو رات کے ٹیم اگر بھوک لگ جائے تو خاص کر لہور میں لہور میں تو بھئی رنگینیاں لہور لہور ہی ہے میں یہاں پہ دیکھ رہا تھا کہ کسی چیز بلکل یہاں پہ سالتے ہی نہیں ہیں ایک گھر یہاں کھڑا ہے دوسرا گھر دوسرے پہاڑ پہ اور اسی طرح یہ چھوٹی چھوٹی میرے ویلوگ میں پہلے ویلوگوں میں دیکھیں گے کہ چھوٹی چھوٹی جگہ کو وہ کھود کھود کے جگہ بناتے وہاں پہ یہ فصلیں اگاتے ہیں دو دو تین تین مرلے پہ اب دیکھیں کہ دو تین مرلے میں کیا ہو گئے گا تو برحال امید ہے یہ میری چند باتیں آپ کے ذہن میں آئیں گی اور یہ ناشکری نہ کریں گے ہم تو بھائی مزے میں ہیں پنجاب میں اور ہمارے پاس اور پیسہ بھی کافی ہے تھوڑی سی محنت کریں تو اجرت بھی کافی زیادہ مل جاتی ہے اور یہاں کے لوگ یقین ماں نے ایک میں شاپ پہ گیا ہوں وہ کشمیری میرا دوست بنایا ادھر وہ ایک شاپ پہ لے گیا تھا وہاں اس کی شاپ پہ بیٹھے رہے ہیں تو یقین ماں نے آمبوں کی ایک پیٹی انہوں نے اس نے لائی تھی راول پنڈی سے وہ ایک آمبوں کی پیٹی وہ بیچ کر شام تک وہ کہتا دو سو تین سو روپیہ بچ جائے گا یہاں سے ہمارا بہت زبردست گزارا ہو جائے گا تو میں تو احیران رہا گیا ہوں دو تین سو سے کیسے گزارا ہوتا یہی ان کی لائیف ہے ان کے کوئی خواب نہیں یعنی کہ سوچ ہی نہیں ہے ان کے پاس کوئی جس گول ہی نہیں ہے تو اس لئے یہ اپنی لائیف میں خوش ہیں پاڑوں میں برحال نہ شکری نہ کریں ہمارے پاس اللہ پاک نے بہت بڑی نعمتیں عطا کی ہیں تو ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ویڈیو میں آئے کار میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ آئے کار کشمیر ایکسپلورنگ چل رہا ہے تو کافی چیزوں کو میں ایکسپلور کر رہا ہوں کشمیر میں تو ملتے ہیں کسی اور ایسی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار